اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ سیکنڈ لیکچر آج ہمارا ہوگا پاسٹ انڈیفنیٹ کے لیے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ جو انڈیفنیٹ تینسز ہوتے ہیں کوئی بھی انڈیفنیٹ ہے کانونٹی نیوز ہے پرفیکٹ ہے سارے یہ انگلیش گرائیمر کی جو ہوتی ہے نا وہ بیس ہے اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو سمجھ دو آپ کو کچھ نہیں آتا تو پاسٹ انڈیفنیٹ میں ہم سب سے پہلے سن ٹینسز اٹرکچر کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اوبجیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہر ٹینس میں آتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہوتی ہے اور ساتھ اوبجیکٹ ہوتا ہے ادھر اگزیمپلز لی ہوئی ہیں میں نے ہی کارٹ تی بال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیچ ہوتا ہے اور سیکنڈ فارم یوز کی ہے کارٹ تی بال ادھر بھی سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ شہو رہا ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ہے کیونکہ پاسٹ انڈیفنیٹ میں سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے اور جب ہم نے اس میں انٹیروگیٹیو اور نیگٹیو کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہیلپنگ ورب کی ضرورت ہوگی اور ہیلپنگ ورب اس میں ایک ہی یوز ہوگا وہ ہے دیٹ جیسے کہ لازٹ ٹینس میں ہم نے پڑھا تھا دو اور ڈز تھے اس میں دو ہیلپنگ ورب تھے اور دو کی ہی سیکنڈ فارم اگر ہم دیکھیں تو وہ ہوتی ہے دیٹ تو اس میں چونکہ ہم سیکنڈ فارم والا فارمولا یوز کر رہے ہیں تو اس لیے اس میں ہیلپنگ ورب دیو ہے وہ دیٹ یوز ہوگا تو جب ہم انٹیروگیٹیو اور نیگٹیو بنائیں گے تو ہم دیٹ یوز کریں گے اس میں دیٹ ہی کچ تی بال دیٹ دے پلے فوٹبول اور یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ جب ہم نے دو اور دیٹ میں تبدیل کر دیا ہے دو اور دیٹ میں چینج سیکنڈ فارم ہم نے یوز کر لیا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے ورب کی فرسٹ فارم لینی ہے جب انٹیروگیٹیو ہو اور نیگٹیو ہو ورب کی فرسٹ فارم یوز ہو یہ بات اپنے مائن میں یہاں پہ بچے بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں دیٹ بھی لگا دیتے ہیں اور ساتھ سیکنڈ فارم آف ورب بھی یوز کر لیتے ہیں ہیلپنگ ورب کے ساتھ لیکن ہم نے صرف ہیلپنگ ورب جب لگا دیا ہے دیٹ تو پھر ہم نے فرسٹ فارم آف ورب یوز کریں گے دیٹ دے پلے فوٹبال ہی دیٹ نوٹ سکار گولز آئی دیٹ نوٹ سکار گولز آئی دیٹ نوٹ وزٹ دیٹ تھیٹر تو جیسے کہ ہم انٹیروگیٹیو اور نیگٹیو اکٹھے بھی آ سکتے ہیں تو اگر انہیں ایک ساتھ ہی ہم نے دونوں کو بنانا ہے تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں دیٹ نوٹ کچھتی بال تو یہ نیکسٹ فیوچر انڈیفنیٹ ہے میرے خیال میں پاسڈ انڈیفنیٹ فیوچر انڈیفنیٹ کافی ازی ہیں اسی لیے مجھے لگا کہ یہ کی لیکچر میں دونوں انکلیوڈ ہو سکتے ہیں تو فیوچر انڈیفنیٹ سٹرکچر دیکھیں گے تو سبجیکٹ پلاس ویل شیل فرسٹ فارم آف ورب اور اوپجیکٹ ٹھیک ہے فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوگی اور ورب سے پہلے ہم ہیلپنگ ورب اس میں ویل اور شیل یوز کریں گے لاسٹ ٹینسز میں ہم نے جب انٹیروگیٹی بنانا ہوتا تھا اور نیگٹیو تب ہم ہیلپنگ ورب یوز کرتے تھے لیکن فیوچر ٹینس میں ہمیشہ ویل اور شیل سیمپل ٹینسز کے ساتھ ہی آتا ہے جب انٹیروگیٹیو بنانا ہوگا تو پھر وہی ہیلپنگ ورب سنٹینسز کے سٹارٹ میں آ جائے گا اور اگر نیگٹیو بنانا ہوگا تو پھر ہیلپنگ ورب کے ساتھ ہم نارٹ کا یوز کر لیں گے اور اس میں یہ بات آپ لوگوں نے بس یاد رکھ رہی ہے کہ ویل اور شیل سیمپل ٹینسز کے ساتھ بھی یوز ہوگا اگزیمپلز آپ کو نظر آ رہی ہیں ویری ایزی سیمپل سیمپل سی میں نے ایک سیمپل لیے ہیں تاکہ یہ میڈل کلاس کے بچوں کو بھی ایزیلی انڈرسٹین کر سکیں بس اس میں ایک رول جاز رکھنا ہے آپ لوگ پنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ آئی شیل اور ویل کا یوز ہم کہاں پہ کر رہے ہیں تو آئی اور وی ان دونوں کے ساتھ ہم شیل یوز کرتے ہیں اور باقی سب ہی ہو شی ہو ایٹ دے کوئی بھی آ جاتا ہے آئی اور وی کے ساتھ شیل باقی ہی شی ایٹ دے سب کے ساتھ ہم ویل کا یوز کریں گے اور کچھ ٹینس ایسے ہوتے ہیں جس میں آئی اور وی آ رہا ہے لیکن ان کے ساتھ ہم ویل یوز کر دیتے ہیں جب ایسے ہو ان کے ساتھ شیل یوز ہو جائے اور آئی اور وی کے ساتھ ویل یوز ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فکرے پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ جو بھی بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ضرور کا ورڈ یوز ہو رہا ہے مست جیسے ہم مست یوز کرتے ہیں تو پھر مست کا ورڈ کینسل کر کے شیل کی جگہ ویل اور ویل کی جگہ شیل یوز کر لیتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ٹینس اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور جس نے ابھی تک میرا لاسٹ لیکچر یعنی کہ پریزنٹ نیفنیٹ نہیں کیے وہ میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ پہلے وہ سمجھیں اور اس کے بعد پاسٹ اور فیوچر کریں ٹینک یو